دوستو سعودی عرب سے بہت ہی بڑی افسوس ناخبر سامنے آ رہی ہے حج 2024 کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں کی سنکھا میں مسلم سعودی عرب پہنچے لیکن بھیسر گرمی کے کارل یہاں پر سینکڑ لوگوں کی موت ہو گئی ریپورٹ کے مطابق اب تک 900 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اسے سعودی سرکار پر بہت سے لوگ آروف لگا رہے ہیں عدی کاریوں نے بدوبار کو بتایا ہے کہ لوگ اپنے پریجنوں کے شبوں کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں سعودی عرب نے حج کے دوران گرمی کے کارل مرنے والوں کی سنکھا کے بارے میں کوئی بھی ٹپڑی نہیں کی ہے نہ ہی موتوں کی وجہ بتائی ہے حالانکہ مکہ کے نکٹ المعائسم میں آپاد کارین پریسر میں سیکل لوگ اپنے پریوار کے لاپتہ صدرسوں کے بارے میں جانکاری پرابط کرنے کی کوشش میں کتاروں میں کھڑے ہوئے ہیں آن لائن پرسارت ایک سوچی سے پتہ چلا ہے کہ پانچ دیوسی حج کے دوران کم سے کم نو سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے دنیا بھر سے اٹھارہ لاکھ مسلموں نے اس تیر تیاترہ میں حصہ لیا تھا اس دوران بھی سر گرمی دیکھی گئی سو امبار کو اسلام کے سب سے پویدر شہر مکہ میں تاپمان ایک کیابن ڈگری سیلسیس سے اوپر پہنچ گیا یوج ایجنسیوں کے مطابق ایک عرب راجنائک نے کہا کہ اکیلے مصر کے ہی کم سے کم چھے سو لوگوں کی موت ہو گئی ہے ایک دن پہلے یہ سنکھیا تین سو تھی الگ الگ دیشوں کی اور سے جاری آنکھنوں کو دیکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اب تک نو سو بانبے لوگوں کی موت ہو گئی ہے سعودی عرب میں ایک راجنائک نے بتایا ہے کہ حج یاترہ کے دوران 68 بھارتی ناغریکوں کی بھی موت ہوئی ہے بتایا گیا ہے کہ کچھ کی موت پراکرتی کارنوں سے ہوئی ہے کئی بزرگ تیرتیاتری تھے اور انہوں نے یہ انوان بتایا ہے کہ موسم کے کار بھی یہ موتیں ہوئی ہیں دوستو سعودی عرب میں پہنچے جو حج یاتریوں کی موت ہوئی ہے کیا ان حج یاتریوں کو ان کے پریجن اپنے دیش میں لا سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں جان لیجئے ایسے معاملے میں سعودی عرب کے حج سمبندت قانون میں صاف ذکر کیا گیا ہے کہ اگر حج کے دوران کسی بھی بیقتی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا شب اس کے دیش میں نہیں بھیجا جاتا ہے اسے سعودی عرب میں ہی دفنا دیا جاتا ہے حج یاتری کی تیاری کرتے سمیں ہر وقت ہی حج سے سمبندت ایک آویدن پتر پر ہستاکچر کرتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر سعودی عرب کی زمین پر یا آسمان میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے شب کو وہاں دفنا دیا جائے گا ان کے پریبار یا پریجنوں کی کوئی آپتی سوئکار نہیں کی جائے گی سیدھے شبدوں میں کہیں تو مرتکوں کے پریبار سعودی سرکار سے حج یاتریوں کے شب کو ان کے وطن بھیجنے کی کوئی مانگ یا نرود نہیں کر سکتے اگر انہوں نے ایسا کیا بھی تو سعودی سرکار اسے سوئکار نہیں کرے گی سعودی عرب میں حج کے لیے جانے والے حج یاتریوں کو اپنے رہنے کے ٹھکانے سڑک حادثے یا اسپطال میں موت ہونے کی استطیق میں سب سے پہلے سوچنا سعودی استطیق اس دیش کے حج مشن کو دینی ہوگی جہاں کا وہ شخص ناغرک ہے حج مشن کو اس کی جانکاری مناظم یا معلم کی اور سے دی جاتی ہے معلم سعودی عرب کے گائیڈ کو کہا جاتا ہے اس کے عدین کئی ایجنسیاں ہوتی ہیں کئی بار اسپطال پر بندن یا عام لوگ بھی سیدھے حج مشن کو ایسے معاملوں کی سوچنا دیتے ہیں یہ اس بات پر نربر کرتا ہے کہ حج یاتری کی موت کہاں پر ہوئی ہے عام طور پر حج یاتریوں کے ہاتھ میں لگے بینڈ یا گلے میں لٹکے پہچان پتر پر اس کا نام عمر ایجنسی راشتیتہ اور پہچان نمبر سمیت کئی پراتمک سوچنائیں درز رہتی ہیں اس کے بعد حج مشن مرتک کی تصویر اور پراتمک سوچناوں کا ملان اپنے پاس موجود سوچناوں اور تصویر سے کرنے کی بعد ان کی پہچان کی پشٹی کرتا ہے مرتک کے ساتھ اگر کوئی پریجن پریچت ہے تو وہ بھی اس کی شناکت کر سکتا ہے اس کے بعد حج مشن اس دیش میں رہنے والے مرتک کے پریوار اور سعودی عرب کے حج منترالے کو اس کی جانکاری دیتا ہے اس کے ساتھ ہی بیپ سائٹ پر بھی اس کی جانکاری اپ ڈیٹ کی جاتی ہے ایسے معاملوں میں مرتک کے پریجنوں یا پریوار کے کسی صددس کے سعودی عرب پہنچ کر اپنے پریجن کے شب کے اندیم درشن کا کوئی موقع نہیں رہتا حالانکہ اگر کوئی پریجن اس سمیں مکہ میں ہی ہے تو اسے شب کو دیکھنے کی جنازے میں شامل ہونے کی اجازت مل جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ مرتک کے شب کی شناکت نہیں ہونے کی استیتی میں اس کی پہچان کے پشٹی کے لیے اسے پندرہ دنوں تک شب گرہ میں رکھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی حاجی حج کرنے کے دوران انتقال فرما گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو سبر دے اور اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے دوستو کمنٹ شیکسن میں آمین ضرور لکھیں دوستو اسلامی معنیتاؤں کے نصار حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے ایک دن سپنے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اپنے سب سے زیادہ پیاری چیز قربان کر دو تب حضرت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا یہ بات جب اسماعیل کو پتا چلی تو وہ بھی خوشی خوشی قربان ہونے کیلئے تیار ہو گئے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں شیطان ملا اور اس نے پیغمبر کو ایسا نہ کرنے کے لئے کہا اور ترہ ترہ سے باتیں بتانے لگا اور حضرت پیغمبر کو قربانی دینے سے روکنے لگا لیکن حضرت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور انہوں نے پتھر مار کر شیطان کو وہاں سے بھگا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے لگے تو انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کو دیکھ کر انہیں دکھ نہ ہو قربانی دیکھ کر جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام سلامت ہے اس کی جگہ پر دمبا یعنی بھیڑ مرا پڑا ہے جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی دینے جا رہے تھے تب راستے میں تین بار شیطان نے ان کا راستہ روکا تھا اور تینوں بار پیغمبر نے شیطان کو پتھر مار کر بھگایا تھا مانیتا ہے کہ جن تین جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے تھے وہیں پر تین استمب آج بھی ہیں انہیں تین استمبوں کو آج بھی شیطان مان کر اس پر پتھر مارے جاتے ہیں یہ حج یادتہ کی ضروری پرمپراؤں میں سے ایک ہے جسے سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے دوستو آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ حج کیوں کیا جاتا ہے اور حج میں یہ شیطانوں کو کنگر کیوں مارے جاتے ہیں قریب چار ہزار سال پہلے مکہ کا میدان پوری طرح سے نرجن تھا یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا پر صدیوں بعد یہ ایک فلتہ فلتہ شہر بن گیا اس کی سب سے بڑی وجہ پانی کا سروت ملتا ہے جو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بچوں کے لیے کھولا تھا دوستو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر اسلام سے پہلے مورتی پوجہ ہوا کرتی تھی مکہ کا اتحاس پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پریوار سے جڑا ہوا ہے جو فلسطین سے بلکل نرجن پڑے مکہ پہنچا تھا اسلامی کمانیتہ کے مطابق اللہ نے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آدیش دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو فلسطین سے عرب پہنچا دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا آدیش مانا اور اپنی بیوی حاضرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک نرجن استان پر جہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا دور دور تک کوئی بھی بستی نہیں تھی ایک ریگستان پڑا ہوا تھا وہاں پر چھوڑ آتے ہیں ماننا یہ بھی ہے کہ اللہ نے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیوی بچوں کو اپنی قسمت پر چھوڑ دینے کے لیے کہا تھا ایسے میں انہیں کھانے پینے کے لیے تھوڑا ہی سامان دیا گیا تھا حضرت حاضرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک پیاس سے بے حال ہو گئے کچھ دنوں کے بعد جب بھی کھانا پینا ختم ہو گیا تو اس کے بعد بھوک سے بے حالی ہو گئی اس کے بعد حضرت حاضرہ مدد کے لیے مکہ میں موجود صفا اور مربع جو دو پہاڑیاں ہیں ان پر چڑی اور اتنی تب ہی بھوک اور تھکان سے آپ بے حال ہو جاتی ہیں آپ نے سات چکر لگائے تھے صفا مربع پہاڑی پر جب آپ اس پر چڑتے اور اترتے تھک گئیں اور اللہ سے اس پریشانی سے اوبارنے کے لیے مدد مانگنے لگیں اسلامی مانیتہ کے مطابق اس سے بیچ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر پیر اپنے رگڑے پھر ایڑی کی رگڑنے سے دھرتی کے اندر سے پانی کا ایک سروت فوٹ پڑا اس کے بعد حضرت حاضرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے پیاس بجھائی کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ یہ پانی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جب نکلا سروت تو وہے بڑھتا ہی جا رہا تھا اور پھیلتا ہی جا رہا تھا اس کے بعد حضرت حاضرہ نے آہا زمزم یعنی کہ یہی ٹھہر جا تو اس کے بعد پانی ٹھہر گیا اور اسی کے بعد اس کا نام زمزم رکھا گیا اور دوستوں مسلمان جب بھی سعودی عرب جاتے ہیں تو اس پوتر پانی کو اپنے ساتھ میں لے کر ضرور آتے ہیں حج کے بعد سبھی حاجی اس پوتر پانی کو اپنے ساتھ تبرک کے طور پر لاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ جب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے لوٹ کر مکہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا پریوار یعنی کہ آپ کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے اچھی زندگی جی رہے ہیں وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران رہ گئے اسلامی معنیتائیں ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے حضرت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اسی جگہ پر ایک تیرت اسطل بنا کر انہیں سمرپت کرنے کے لئے کہا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے پتھر کا ایک چھوٹا سا چار کونے والا اسٹریکچر تیار کیا جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے اللہ پر اپنا بھروسہ جتانے کے لئے یہیں پر ہر سال مسلمان آتے ہیں اس جگہ پر لوگوں نے دیرے دیرے الگ الگ عیشبر کی پوجہ کرنی شروع کر دی تھی اور کعبہ میں مورتیاں رکھی جانے لگی تھی یہاں کئی دھرموں کے لوگ پہنچنے لگے تھے اسلامی معنیتائک مطابق اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے آدیش ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کو پہلے جیسی استطیم میں لے آئیں اور یہاں صرف اللہ کی ہی عبادت کریں اس کے بعد چھے سو اٹھائیس عیزبی میں حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چودہ سو انیائیوں کے ساتھ ایک یاترہ شروع کی اسلام میں یہ پہلی تیرت یاترہ تھی اور اسی یاترہ کے دوران کعبہ میں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دھارمک پرمپرہ کو پھر سے شروع کیا گیا جسے حج کہا جاتا ہے